پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذی خلق سبع سماوات انتباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر حل ترا من فطور جس نے سات آسمانوں کو تہ بتہ بنائے تو دیکھنے والے کے لیے اللہ رحمن کی پیدائش میں کوئی بے ذابتگی نہ دیکھے گا دوبارہ نظر دوڑا کیا دیکھ کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنی عظمت کو اپنی قدرت کو اپنی شان کو بیان کیا ہے کہ دیکھو اللہ تعالی کے آسمان کی طرف دیکھو میں کہتا ہوں نا ہمیشہ ہم لوگ ایک موضوع لے کر چلتے ہیں اللہ کی نشانیاں تو یہاں پر اللہ رب العالمین خود اپنی ایک نشانی بیان کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ رب العالمین کی خلقت میں دیکھو اللہ کی تخلیق میں دیکھو جو سات آسمان اس نے بنائے کیا آسمان میں تمہیں کوئی بھی نقص نظر آ رہا ہے کوئی کمی نظر آ رہی ہے کوئی کجی نظر آ رہی ہے کوئی خلل نظر آ رہا ہے نہیں بالکل سیدھ ہے اور برابر جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان سب کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک ہے صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھو بلکہ اللہ رب العالمین دوبارہ دعوت دے رہا ہے کہ فرج علبصر حل ترہ من فطور کہ نظروں کو لوٹا ہو ہوتا ہے نا کبھی کبار کہ کسی چیز کو ایک بار دیکھنے میں اس کی کمی نہ پتا چلے تو وہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں تو اس کی کمی پتا چل جاتی ہے کہ پہلے جب دکان سے کوئی سامان خرید رہا تھا انسان اس میں اس وقت دیکھا تو کوئی کمی نظر نہیں آئی لیکن جب گھر پہ پہنچا دوبارہ دیکھا تو کمی نظر آگئی لہذا کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ دیکھنے میں کمی نظر آجاتی ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا فرج علبصر بار بار نگاہ کو لوٹا ہو دیکھو کوئی عیب نظر آرہا ہے کوئی نقص نظر آرہا ہے اللہ رب العالمین دعوت دے رہا ہے کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آرہا ہے بار بار دیکھو اس کے بعد بھی اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وہ انشاءاللہ آگے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے لہذا اس آیت میں اللہ رب العالمین اپنی عظمت کو بیان کر رہے ہیں ہمارا رب وہ رب ہے جس نے سات آسمانوں کو تہب تہب بنایا جس میں کوئی ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ مہمان کے لیے تکلف سے گریز کرنا تکلف نہ کرنا ہمارے ہوتا ہے نا کبھی کبار مہمان آ جاتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ تکلف کرنے لگتے ہیں اس سے آپ کو پتہ ہے مہمان کو خود شرمندی کی محسوس ہو جاتی ہے کہ میری وجہ سے یہ لوگ کتنا پریشان ہو رہے ہیں تو تکلف نہیں کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف کرنے سے منع کیا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا حدیث اس طرح سے ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص داخل ہوا ایک مہمان آپ کے پاس تھیرا تو آپ کے پاس جو کچھ بھی میسر تھا آپ نے لاکر کے اس کے سامنے رکھ دیا اور اسے پیش کر دیا اور فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے بھائی کے لیے تکلف کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم ضرور آپ کے لیے تکلف کرتے عزیز بھائیوں یاد رکھو یہ بات سمجھو میری مائے بہنے یہ بات سمجھیں کہ جب مہمان گھر پر آئے تو جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ اتنا ان کے سامنے رکھیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو تکلف کی آپ یہ بھی منگا رہے وہ بھی منگا رہے وہ بھی منگا رہے جیب میں پیسہ نہیں ہے تو قرض لے کر کے منگا رہے بالکل غلط بات ہے آپ تکلف نہ کریں مہمان کی مہمان نوازی میں بلکہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے گھر میں وہ آپ پیش کر دیں اور یہ انبیاء کی سنت رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا جہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اس سورہ زاریات وغیرہ میں وہاں پر اللہ رب العالمین نے اسی بات کا ذکر کیا کہ پورے آیت میں آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جانور زوا کیا اور ان کے سامنے پیش کر دیا کھانا جو کچھ بھی تھا جو تھا وہ پیش کر دیا تو میزبان کو چاہیے کہ وہ مہمان کے لیے کسی بھی قسم کا تکلف نہ کریں اور جو کچھ بھی گھر میں ہیں وہ لا کر کے اس کو پیش کر دیں اور جتنی طاقت ہے اسی اعتبار سے جو ہے اس کی مہمان نوازی کریں نظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے قیمتی وظیفہ قیمتی وظیفہ میں آج ایک ایسا وظیفہ میں آپ کے سامنے لے کر کے حادر ہوا ہوں کہ اگر آپ اس کو دن میں اگر سو مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کئی فائدے ہمیں عطا کرے گا اللہ رب العالمین ہمیں دس غلاموں کو آزاد کرنے کا عجر دے گا اسی طرح اللہ رب العالمین سو نیکیہ لکھیں گا سو گناہوں کو معاف کرے گا اور اللہ رب العالمین شیطان سے حفاظت کرے گا اور اس دن ہم سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا یعنی صرف ایک ایسا وظیفہ اگر اس کو دن میں سو مرتبہ پڑھ لے تو اتنے سارے فوائد ملیں گے اللہ اکبر سوچئے کہ ایک عمل کرنا ہے صرف اور صرف پورے دن میں سو مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ اتنے سارے فائدے دیں گے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ حدیث بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من قالا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کسی نے ان کلمات کو دن میں سو مرتبہ پڑھا کونسے کلمات بس اتنے ہی کلمات کو دن میں سو مرتبہ پڑھنا ہے اگر صرف اور صرف سو مرتبہ میں اور آپ ان کلمات کو دن میں پڑھ لیتے پورے دن میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین دس غلام کو آزاد کرنے کا ثواب دے گا اسی طرح سو نیکیاں لکھی جائیں گی سو برائیاں مٹا دی جائیں گی اس دن وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس دن اس سے بہتمر کام کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ کرے یعنی ان کلمات کو پڑھتے رہنا چاہیے انسان کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على کلی شئین قدیر اس کو اگر پورے دن میں سو مرتبہ پڑھ لیں گے تو اللہ رب العالمین اتنے دھیروں فوائد مجھے اور آپ کو عطا کریں گے تو میرے بھائیوں اور بہنوں کس چیز کا ہم انتظار کرنا ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم آج ہی سے اس کا احتمام کریں اور ضرور بزرور اس دعا کو پورے دن میں سو مرتبہ پڑھیں تاکہ میں اور آپ اس سے سارے فوائد جو ہے حاصل کر سکے ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں موسیقی